موسیقی سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمائع ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کے پنہا ہو گئیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین ایف ایم فور کے ٹی وی کے پروگرام اساتیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان خواتین و حضرات ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل و قدر صحابہ اکرام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اپنی روحوں کو ان کے ذکر پاک سے منور کر رہے ہیں آج بھی ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے بیعت اقبہ ثانی کے موقع پر اسلام قبول کیا جو قبیلہ خزرج کے سردار بھی تھے ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو کئی دن تک سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی وہ صحابی کرتے رہے وہ اپنی والدہ کے اتنے فرما بردار تھے کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رسول پاک کی حدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں ابھی اپنی ماں کے لئے کوئی صدقہ کر سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا پانی کا صدقہ تو انہوں نے اپنی ماں کے لئے ایک کونہ کھدوایا اور فرمایا کہ یہ ام سعاد یعنی میری ماں کے لئے صدقہ ہے خواتین و عزرات آج ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہم آج حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کریں گے ایک ایسے صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام غزوات کے اندر بھی شریک ہوئے جو اپنے قبیلے کے سردار تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگ ابھی اسلام کی طرف زیادہ مائل نہیں ہو رہے تھے تو آج بھی میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے موجود ہیں جناب حافظ محمد عثمان صاحب حافظ صاحب اسلام علیکم مالیکم اسلام کیا حال چالے حافظ صاحب جی اللہ کا فضل آپ خیریہ سے جی جی الحمدللہ حافظ صاحب جیسے میں نے بتایا کہ آج ہم الحمدللہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کریں گے تو پیٹرن کے مطابق حافظ صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابتدائی تعارف ہے ان کا قبیلہ ہے اس کے متعلق ہماری کچھ رہنمائی کریں اور کچھ بتائیں حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلید القدر و رنساری صحابی ہیں ان کا نام سعید بن عبادہ ہے کنیت ان کی ابو قیس اور ابو ثابت ہے تو کنیت آتی ہے اور ان کی جو والدہ ہے ان کا نام امرہ بنت مسعود وہ بھی صحابی ہیں تھی انشاءاللہ تو قبیلہ خزرج کے ایک شاہ ہے بن سعدہ یہ اس بن سعدہ کے سردار تھے ان کا جو پیشہ تھا وہ سیاست تھا سیاستدان تھے یہ اور یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے یعنی ان کے جو اباؤ اجداد تھے قبیلہ خزرج کے تو یہ کیونکہ بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کے جو دادا تھے وہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے پھر وہ جو پردادا جیسے جیسے آپ پیشے چلتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نسل در نسل سردار قبیلہ چلتا آ رہا ہے ان کے جو دادا تھے وہ تو بدپرست تھے اور جو ان کے والد تھے وہ بھی اسی کے اوپر قائم تھے اللہ تبارک بطالہ نے انہیں یہ شرف بخشا کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ پر فائز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو اسی اسوی کے اندر ان کی جو ولادت ہے وہ پانچ سو اسی اسوی میں ہوئی صحیح تو اس وقت جو انسار کے لوگ تھے وہ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے زمانہ جہلیت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ اکرام کو پھر لکھنا پڑنا سکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو انسار کے لوگ تھے وہ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں ان کی تعلیم کا اس قدر تمام کیا گیا کہ اس وقت جب انسار میں کوئی بھی لکھنا نہیں جانتا تھا یہ اس وقت بھی ایک انتہائی زبردست کاتب تھے اور خوبصورت انداز میں عربی لکھا کر دیتے تیراک بھی تھے پیشے سے یہ وہاں کی جو اہلِ عرب ہیں ان کی ہوبی یہی ہوتی تھی گڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی یہ تو ان کی ہوبی تھی نا تو یہ ایک جو ان کی تین خوبیاں تاریخ کی کتب کے اندر لکھی گئی ہیں ان میں ایک ہی ہے کہ یہ انتہائی مایاناز دیر انداز تھے اور پھر یہ ایک زبردست قسم کے تیراک بھی تھے اور پھر یہ پڑے لکھے تھے اور کاتب بھی تھے وہ کہا ہے کہ میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امت ہی اور ان لوگوں کی خوش قسمتی کہ یہ امت ہی تو ہے ہی ہیں اور سرکار کے صحابی بھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے بڑا فضل اور عزاز کوئی نہیں ہو سکتا یہ تو اسلام کا ایک دستور ہے صحابہ اکرام کے بھی درجات ہیں جو سب سے ادنا درجہ کا صحابی ہے ان کا مقام یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری امت اس امت کے تابعین تبا تابعین اولیاء اکرام چتنی بھی یہ امت ہے وہ سارے کے سارے ملکے بھی اس صحابی کے پاؤں کی خواہ کے بڑا نہیں ہو سکتے ہیں تو صحابی کا تو مقام مقام آجا ہم سب حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قبول اسلام کن حالات میں کیا اور کب کیا اور ان کی جو زندگی جو دوسری خصوصیات تھی ان کے متعلق بھی آپ ہمیں کچھ بتائیں اچھا عثمان بھائی بیعت اقبہ ثانیہ کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت اسلام کو بہت زیادہ ضرورت تھی لوگوں کی مشرقین مکہ کے مظالم بڑھتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ ہمیں مکہ مکرمہ سے باہر یعنی ان کے مظالم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ سے باہر کوئی بھی قبیلہ کسی بھی علاقے کے لوگ وہ اسلام کے اندر داخل ہوں اور وہ مسلمانوں کو اپنے پاس جو ہے نا وہ پناہ دیں اپنے ساتھ رکھیں اور ایک بھائی چارے کی زندگی گزاریں اور پھر وہاں سے ہم اسلام کو جو ہے نا وہ پھیلانے میں ایک جو وہ جماعت ہے وہ میرے ساتھ اسلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا مختلف علاقوں قبائل کے پاس گئے اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا لیکن کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا لیکن سب نے انکار کیا تو مدینہ منورہ کے یسرب کے جو لوگ تھے یہ بہت زیادہ مشتاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ان کا دست بازو بنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اسلام کی آبیاری کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دو ملاقاتیں دو میٹنگیں میں بہت اقبار اللہ کہا جاتا ہے اور ایک بہت اقبار ثانیہ کہا جاتا ہے تو بہت اقبار ثانیہ کے اندر جو کچھ لوگ آئے وہاں سے مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبل ابی کیس وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت قریش کی بڑی گہری نظریں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرقات کو وہ اس پہ ایک ایک لمحے کی نظر رکھتے تھیں کیونکہ انہیں انہیں یہ خدشہ تھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے دلوں میں گھر کرتے جا رہے ہیں تو جو ہمارا مطلب ایک نسل در نسل سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہمارے قبائل کا تو ہماری جو وہ کیا کہتے ہیں بڑا پن ہے یا ہماری جو سرداری ہیں وہ تو ساری خطرے میں پڑھ رہی ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر نظر رکھا کرتے تھے ادا کرتے اور اپنی ساری جو توانائی تھی وہ سرف کرتے تھے جی تو جب یہ بیعت اقبہ ثانیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جب ملاقات کی اور میٹنگ ہوئی تو اس میں جو پھر وہ ایک انتہائی کانفیڈنشل میٹنگ تھی صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو اس کے اہمیت تھی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو خفیہ رکھنا چاہ رہے تھے تاکہ خدا نہ خواستہ جو قریش ہیں وہ یہ جو انساری اس وقت آئے تھے یعنی یسرب کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد ایک آیا تھا وہ قریش ان کو نقصان نہ پہنچا ہے اس وجہ سے کچھ اور بھی حکمتیں تھیں جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پشیدہ رکھنا چاہ رہے تھے لیکن چونکہ قریش تاک میں تھے تو پشیدہ رہ نہیں سکتا تھا تو جب ملاقات ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا میں پڑھ رہا تھا تہذیب تہذیب میں وہ انہوں نے لکھا کہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت ایک شخص جو ہے وہ جبل ابھی قیس پہ کھڑا ہوگا زور زور سے چلانے لگا کہ اگر سعید بن عبادہ نے اسلام قبول کر لیا تو علیہ عزو بللہ وہ تو اس کا مائد تھا نا حالانکہ نبی تو کسی سے نہیں ڈرتا اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے اندر جررت پیدا ہو جائے گی اور وہ کھل کے مدد دین کی اشاعت کے لیے کام کریں گے یعنی یہ اس قدر ایک مضبوط قبیلہ تھا اور پھر یہ اس قبیلے کے سردار تھے ایک قریش کے اندر بھی ان کا اس قدر روب تھا صحیح تو بس اللہ تبارک و تعالی کو یہ منظور تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بنیں گے تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر یہ وہ اس وقت پھر یہ ان کی گریفت میں بھی آگئے قریش کی گریفت میں بھی آگئے انہوں نے پھر ان پہ کچھ ظلموں سے تم بھی کیے پھر جو پیچھے سے جو دیگر یسرب کے لوگ تھے وہ جوک تر جوک ان کی مدد کے لیے جب شامل ہوئے تو ریش کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سعید بن عبادہ یہ تو ایک الگ سے جنگ چھڑ جائے گی تو پھر انہوں نے ان کو چھڑوایا اور پھر یہ ان کو باعزت طریقے سے رخصت کیا تو وہ خواہش رکھتے تھے وہ در حقیقت جو وفد آیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ صرف خانہ وہ تو مدینہ منورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وجہ سے وہ مدینہ تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا نام پڑا اور پھر مدینہ تن نبی سے اس کو مختصر کرتے ہوئے مدینہ تن منورہ کر دیا گیا تو یہ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقع ہے باقی جو ان کی خصوصیات ہیں بے شمار خصوصیات ہیں ماشاءاللہ انتہائی سخی تھے وہ آپ نے جیسے کہا کہ تو ان کی وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عکمہ وقف کرو والدہ کے لئے تاکہ ان کا جو اس میں ایک اور جو غور طلبات ہے اور ہمارے لئے جو رہنمائی کا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ یہ دیکھیں خواتین عزرات حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا وہ اس وقت بھی اپنی والدہ کے لئے فکر مند تھے یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ اس سے بے شک دین مکمل ہے لیکن یہ تو ان کے کال بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے کوئی شاکھات صحابی جو ہے لیکن میں اصل میں اپنے جو دوست احباب ہیں ان کی توجہ اس طرف دلانی چاہ رہا تھا کہ والدین زندہ ہوں تو ان کی فکر تو ہے ہی ہے والدین دنیا سے چلے جائیں اس وقت بھی ان کی فکر کرنا ان کی قبر پہ جاننا ان کے نام پہ صدقہ کرنا یہ بھی ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی سے ہی سبق ملتا ہے بالکل یہ صحابہ اکرام کی زندگی سے ملتا ہے اور یہی چیز جو ہے یہ بات میں والدین کو اسی کی وجہ سے تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں انہیں عجر ملتا ہے اور جو انہوں نے پھر وہ حکومہ خریدا آج تک اس کا فیض سیل رہا ہے آج تک مدینہ منورہ میں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے کے جائیں تو وہاں پہ سقایہ آل سعود کے آل سعید کے نام سے وہ بقاعدہ مطلب وہ کولر بھی جو ہیں جو کولر مدینہ منورہ کے اندر رکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اور پانی کی بوتلوں پر بھی لکھا ہوتا ہے تو ان کا جو فیضان ہے اس پانی کا وہ جو اس قومے کا وہ آج تک چل رہا ہے اور پھر سخی اس قدر تھے کہ جب اصحاب سفہ یعنی ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مہمان نوازی کا شرف انہیں حاصل ہوا تو اس کے علاوہ جب مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی بنی اور مسجد نبوی کے بعد پھر بقاعدہ تعلیم و تعلیم کا کام شروع ہوا تو وہ جو اصحاب سفہ کا چبوت رہا ہے وہاں پہ دیگر باہر سے بھی لوگ آتے اور وہاں پہ کچھ کئی دن قیام کرتے اور پھر علم حاصل کرتے پھر وہ علم لے کے اپنے اپنے علاقوں میں واپس جاتے ہیں تو وہ جب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کہتے کہ آپ ان کو نہ اپنے اپنے گھروں میں لے جائیں یعنی کھانا ان کے کھانے اور ان کے رہنے کے ذمہ آپ کے پاس ہیں تو کئی صحابہ تھے وہ ایک صحابی کو ساتھ لے جاتے کئی دو کو لے جاتے کئی چار کو لے جاتے تو یہ جو تھے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اسی اسی صحابہ اکرام اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اسی اسی صحابہ اکرام کا مطلب کھانا اور ان کے جو انتظامات تھے یہ اپنے ذمہ لیا کرتے تھے یہ اس قدر ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا یہ ہے خواتین و حضرات وہ شخصیات کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پڑھیں ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں اور میں آپ صاحب کا ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہوں کہ وہ ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور صحابہ اکرام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہم بھی فرض ہے میں یہ انہی کا تو عثمان بھئی انہی کے قدموں کا فیضان ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور پھر صحابہ اکرام کی محنت ہے کہ آج جو دین ہم تک پہنچا یا کہاں پہ چودہ سو سدیاں گزر گئیں اور پھر کہاں پہ مکہ مکرمہ اور کہاں پہ مدینہ منورہ کئی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ اور یہ دیکھیں آپ ایک ایسی اسلام کی خوبصورتی ہے اور رسول اللہ کے فیض یافتہ جو لوگ ہیں انہوں نے سوال تو اصل میں ہمارے لئے ہی پوچھے تھے ورنہ وہ تو صحابیہ رسول تھیں کہ یہ ایک ایسا خطہ یا ایسا دور جس میں عورت کو بچی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا لیکن سرکار ایک ایسے انقلاب لے کے آئے کہ وہ جس بچی کو دفنایا جاتا تھا جب وہ ماں کی صورت میں دنیا سے چلی جائے تو اس کی بھی فکر ڈال دی کہ میں یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لئے کچھ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اسلام نے جو ماں کو عزاز دیا ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے آجا آپ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں حضرت سعید بن عبادہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات کے اندر بھی شریک رہے شاید غزوہ بدر میں نہیں تھے باقی تمام غزوات میں رہے اور ان کا مثال پاک کیسے ہوا تو آپ اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں غزوہ بدر کے اندر یہ تیار تھے ان کی تیاری مکمل تھی لیکن جو میں پڑھ رہا تھا وہ یہ پڑھ رہا تھا فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ انہیں ایک جانور نے کٹا اور بلکہ ایک ریوائٹ میں کتے کا ذکر بھی آتا ہے ان کے کٹنے کی وجہ سے پھر یہ اس میں شرکت نہیں کر سکتا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ سعید بن عبادہ شرکت نہیں کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افسوس مجھے سعید بن عبادہ کی شرکت کی بڑی حرس تھی اللہ صحیح تو پھر بلکہ جب جنگ بدر سے فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو جب جو بدری صحابہ تھے ان میں مال غنیمت تقسیم ہوا تو پھر ان کو بھی مال غنیمت میں حصہ دیا گیا اور ان کو بدری شمار کیا گیا سبحان اللہ پھر اس کے علاوہ تو باقی جتنے بھی غزوات تھے ان میں شرکت کی غزوہ اہد کے اندر یہ ہتھیار لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حفاظت پہ معمور تھے مسجد نبوی کے اندر اور پھر جو قبیلہ خزرج تھا قبیلہ خزرج کا جو علم تھا وہ بھی ان کے ہاتھ میں تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ تھے پھر غزوہ ہنین کے اندر غزوہ خندق کے اندر اس کے بعد پھر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان سب جنگوں کے اندر پھر انہوں نے شرکت کی ہے اور صرف شرکت نہیں کی بلکہ ہر جنگ کے اندر جو علم تھا نا ان کے جو قبیلے کا علم تھا اپنے قبیلے کے علمدار بھی تھے بلکہ انسار کے علمدار ہوتے تھے اور مزید کی بات یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے اندر تین جنڈے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو تین جنڈے پتا کی تین حصوں میں تقسیم کیا تو ان تین حصوں میں ایک جو علم تھا وہ ان کے ہاتھ میں بھی آیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے دو دفع ایسا موقع بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ کا نگران مقرر کیا اپنے بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے تو اپنے بات ان کو نگران مقرر کیا تو انتہائی جلیل قدر صحابی ہیں بے شمار ان کی جنگی خدمات بھی ہیں انہوں نے جتنے بھی غزوات ہیں ان میں شرکت کی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں بے شک ان جیسی شخصیات کے بارے میں پڑھنے کا اور سیکھنے کا کچھ موقع ملتا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضر میں اس بارگاہ میں نوکروں کی کمی نہیں ہے یہ تو ان کی میربانی ہے وہ جس کا انتخاب کر لیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عثمان بھئی خاص فضل ہے اور اس سے بڑی سعادت میں نہیں سمجھتا کوئی ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عملی طور پہ بھی اپنی عملی زندگیوں میں بھی صحابہ اکرام کے جو نقش قدر میں ان پہ چلنے کی توفیق اتا فرما دیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے حقیقی امتی بننے کی توفیق اتا فرما دیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے آجہ آپ صاحب سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسال پاک کب ہوا پندرہ ہی جری میں ان کا وسال ہوا تھا ان کے وسال کے مختلف روایات ہیں ان کا وسال کس طرح ہوا یہ تو نہیں پتا چل سکا اختلافی روایات بس کہتے ہیں کہ جب ان کا وسال ہوا تو یہ جب ان کی جسم اتھر کو دیکھا گیا تو اس وقت ایک آواز سنی گئی تھی بس کہ ہم نے دو تیر مارے ان کے دل پہ اور وہ نشانے پہ لگیں صحیح تو اس بات کو لے کے چونکہ وہ ایک آواز آئی وہ آواز کہاں سے آئی اس بات کا پتہ نہیں چل سکا تو اس وجہ سے اس بات کو مدر نظر رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا کہ جنات نے جنات نے ان کو شہید کیا تھا لیکن حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے پاس تو وہ تاریخی روایات ہیں تاریخی رہی یہ پندرہ ہی جرے میں ان کا بھی سال ہوتا صحیح بہت شکریہ آپ صاحبہ آپ کا آپ ہمیشہ ہمیں اپنے بڑے ہی حسن انداز میں صحابہ اکرام کی زندگیوں کے مطلق بتاتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ہماری اس ٹوٹی پوٹی کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے خواتینوں حضرات اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھ سکیں پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کتاہی غفلت سستی ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خاصگار اور توبہ کا طلبگار ہوں اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ